جمہو کشمی ریاست کے زیلہ رامبن کی تاثیر پوگل پیڈستان کے ایک ہونہار بچے نے 12 اینور ریگلور دور ایگزام جو ابھی پھال ہی میں جو اس کا امتحان کا ریزلٹ جو آیا اس میں پورے جمہو کشمی ریاست میں انہوں نے آٹھما مقام حاصل کیا میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے پورے جمہو کشمیر میں آٹھمی پوزیشن حاصل کی یہی جاننے کے لیے ہم میسر پردیب سنگھ کٹوش کے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گی کہ آخر انہوں نے اس لاکڈاؤن کے زمانے میں کیسے یہ مقام حاصل کر لیا پردیب جی آپ ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے اس لاکڈاؤن میں یہ مقام کیسے حاصل کیا اور کتنی دشواریاں آئیں آپ کو اس مقام کو حاصل کرنے میں مشکلات تو بہت آئی جیسے کہ میرا نام پردیب سنگھ ہے اور حالی میں آج 12 کا کچھ دن پہلے ریزلٹ آیا ہوا ہے اور اس میں آرٹس فیکلیٹی میں میں نے جائے کہ بہت سے جو ہے ایٹھ پوزیشن حاصل کی ہے اب اس پوزیشن کو لینا بہت مشکل بھی تھا اب پڑھیں گے تو آسان بھی ہے تو اس دوران کوویٹ کی وجہ سے بہت پرولمز بھی آئے تھے جیسے سکول وغیرہ سارے کچھ سب کچھ بند تھا اور ٹویشن سینٹرز بھی بند تھے تو کچھ کچھ ٹویشن سینٹرز جہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ سب بھی کچھ کیا جاتا تھا تو ہفتے میں کچھ دن کھلے ہوا کرتے تھے تو وہاں سے میں نے ٹویشن لی اور باقی کا سلیبس جو تھا ہو یوٹو سے میں نے کور کیا تو پردیب جی آپ یہ بتائے کہ چونکہ آپ پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پر ٹویشن کا میار بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے وہ دستیاب نہیں ہو پاتا آپ نے ٹویشن جو لی وہ کتنے پرسن تک ٹویشن حاصل کی اور اگر ٹویشن حاصل کرنے کے بعد آپ نے یوٹوپ سے اس سلیبس کو کور کرنے کی کوشش کی کیا آپ کو اس سے ڈر نہیں لگتا تھا کیا میں یہ کرنے کے بہوجود میں اس لکشے کو پرابت کر سکتا ہوں جی ڈر تو نہیں لگتا تھا پھلال میں تو اپنے سلیبس پر دھیان دے رہا تھا نہ کوئی پرسنٹیج چاہتا تھا نہ کچھ میرا سیمپل موٹیو یہی تھا کہ میں تھوڑا سلیبس کور کر لو اور اس سے کیا کروں کہ میری جو ہے ٹویلت کلاس ہے وہ پاس ہو جائے بٹ پھر سلیبس دیکھا تو میں نے اتنا ٹاپ بھی نہیں تھا 9-10 basis پہ بھی تھا بہت تو اسی حساب سے میں نے پھر کرتا گیا سلیبس کور تو آلماسٹ سلیبس 70% ہو گیا جو کی کوویٹ کی وجہ سے 70% ہی اٹیمٹ کرنا تھا تو اس کی وجہ سے میں نے تھوڑا یہ سلیبس کمپلیٹ کر دیا آلماسٹ ہر بک میں میں نے 70% کیا ہوا تھا کچھ تھے جن میں 65-68 تک کیا ہوا تھا تو پردیب جی اب چونکہ آپ نے یہ میشن تو جیسے تیسے کر کے ہانسر کر ہی لیا ہے تو اب آپ کا آگے کا کیا پروگرام بنتا آگے کی کیا تیاریاں کہ آپ اگلا جو لکشے ہوگا آپ اسی طرح اس کو رسک پہ کھیلتے ہوئے ہانسر کرنا چاہ رہے ہیں یا اب آپ کے لئے آگے کوئی اور رنیتی اپنائیں گیا نہیں اب نالج جو ہے continuously acquire کرنا ہے اور ساتھ میں اب جو بھی آگے کی classes ہیں ان کو بھی اچھے سے کرنا ہے اور جو میرا یہ aim ہے civil servant بننے کا civil services میں جانے کا تو اب اس کی تیاری بھی اچھے سے کرنا ہے کہ یہ اس سال کی طرح کی مطلب تھوڑا پڑھتے پڑھتے پھر بعد میں من سا لگیا کہ پورا سلیبس complete کرتا ہوں پہلا ایسا نہیں سو جا تھا میں نے تو بٹ اب جو ہے جو بھی آگے کرنا ہے تو اچھے سے کرنا ہے lockdown کی وجہ سے نمرات میں کم نمرات آپ کو حاصل ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی classes جو ہے وہ online لگتی آپ کو tuition کے علاوہ اگر online لگتی تو اس میں آپ کو زیادہ نمرات حاصل ہو پاتے یا اس میں آپ کو زیادہ آسانی حاصل ہوئی اگر سکول کھلے ہوتے تو obviously ہم جو بھی سلیبستہ وہ پورا cover کر لیتے اور ہو سکتا ہے اچھی پرسنٹیج بھی آتی ہے بٹ میں satisfied ہوں جو بھی ابھی آئی ہوئی ہے پرسنٹیج میری تو اچھی ہے ہو بھی تو اگر سکول کھلے ہوئے ہوتے تو میں اور بھی ہو سکتا ہے اچھا کر سکتا تھا جیسے کی ابھی کافی لوگ بولتے ہیں کہ یہ کوویڈ کی وجہ سے ان کی پرسنٹیج اچھی آئی ورنہ otherwise نہیں ہوتا ایسا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سلیبست کمپلیٹ کرتے ہیں یا پھر کسی چیز میں اچھے دل سے محنت کرتے ہیں تو اس چیز کو ہم حاصل کر سکتے ہیں جیسے اگر میں اپنی ایگزمپل تو ٹینت کی تو اس توران کوئی لاگ ڈاؤن نہیں تھا سلیبست بھی ہنڈرڈ پسنٹ تھا ہمارا تو اس وقت میں نے 97 پسنٹ مارکس لائے ہوئے تھے مطلب ہے کہ آپ کا جب سکول کھلا تھا تو آپ نے 97 پلس میں مارکس لئے اب آپ کے مارکس جو ہیں ایرتھ پوزیشن جو آپ نے حاصل کی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں نقصان ہوا ہے اگر سکول کالجز کھلتے تو آپ کو اور اچھا مقام حاصل ہو سکتا تھا چلے ہم آپ سے یہ جانے کی کوشش کریں گی کہ آپ نے اس لکشوں کو گھر پہ کتنی دیر تک آپ پڑھتے تھے کتنے گھنٹے آپ اس کی تیاری کرتے تھے اور آپ کا ٹائم ٹیبل کیا تھا پڑھنے کا اٹھنے کا کھانا پینے کا اور اس میں ڈائٹ کا کتنا یوگدان رہا جو ٹائمنگ تھی تو پہلے سٹارڈنگ جب کی تھی میں نے ٹویلتھ کلاس کی مارج سے کی تھی تو اس وقت تو میں دن میں زیادہ سے زیادہ چار یا پانچ گھنٹے پڑھتا تھا تو بعد میں جب پیپرز وغیرہ پاس میں آئے تھے تو اس وقت میں نے تھوڑا ٹائم بڑھا لیا تھا کم سے کم آٹھ سات آٹھ گھنٹے دن کا پڑھتا تھا میں تو آپ کو سات سے آٹھ گھنٹے لگانے پڑھتے تھے اس میں آپ جو ہیں ڈائٹ وغیرہ کا بھی کوئی خیار رکھتے تھے چونکہ اس میں پڑھنا پڑھتا محنت کرنا پڑھتا اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا تھا یا آپ صرف پڑھنے میں ہی مشغول ہوتے تھے نہیں میں زیادہ پڑھائی میں بھی دھیان نہیں دیتا ہوں میں تھوڑا ہر چیز میں دیتا ہوں جیسے کرکٹ آگیا سپورٹس میں ہیں تو اس چیز میں بھی زیادہ دیتا ہوں ڈائٹ پہ بھی میرا پھول فوکس ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف پڑھائی پہ ہی میرا فوکس ہوتا ہے اچھی بات ہے کیونکہ ساری چیزیں کور کرو گا تو آپ ہنڈر پرسنٹ تب ہی دے سکتے ہیں چلیے اب ہم زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے ان کے والد سے ملتے ہیں کہ آخر انہوں نے یہ مقام جب ان کے بیٹے نے حاصل کیا تو ان کو کیسا فیل ہوا تو کیا نام ہے آپ کا بھارت سنگھ گڑوچ بھارت سنگھ جی آپ یہ بتا کہ آپ کے لڑکے نے جب یہ مقام حاصل کیا تو آپ کو کیسا محسوس ہوا بہت خوشی ہوئی جیسے کہ ریزلٹ آؤٹ ہوتے ہو مجھے بیٹے نے خود سنایا کہ ہمارے ریزلٹ آؤٹ ہو گیا میں نے بولا پاس ہو گیا بولا پاس نہیں کہ ڈیسٹینسن کیسے بولا کہ آٹھ مل نمبر میرا رامن سے میں نے بولا ٹھیک ہے اس کے بعد بہت خوشی ہے لوگ انہیں مجھے بہت بھی فون کی جیسے کہ اپنے یار دوست تھے ماسٹ جی تھے انہوں نے بہت اچھا سا فون کی مجھے بہت بہت زیادہ ہی خوشی تو اب آپ اپنے بیٹے کو آگے کیا کرانا چاہیں گے جو ان کی چوائس میں ہوگا وہ برابر مارا ساتھ رہے گا تو آپ کو اس کے لئے کتنا مشاکت کرنی پڑی آپ کو آپ اس کو پڑھانے میں بیٹھاتے تھے یا خود ہی بیٹھتا تھا اور آپ کو کتنا اس پر خرچہ جو آیا اپنے مرجے سے پڑھنے بیٹھتے تھے کبھی میں نے ان کو ٹینتھ کے بعد نہیں بولا کہ اپ اٹھو یا پڑھو اپنے مرجے سے اٹھتے تھے تو آپ کو کتنا خرچہ آیا اس پر پڑھانے پر کیا آپ کو یہ بوجھ لگا یہ خرچہ خرچہ تو میں نے کبھی زندگی میں گناہ ہی نہیں چاہتے ہیں پانچ لگے کتاب لی انہوں نے خود بولے برپا یہ چیچے میں نے تو وہ دیتے رہا تو اب آپ کا بیٹھا کیونکہ انہوں نے ان سے ہم نے بات کی وہ کہہ رہا کہ اب میرا سکتا ہمارے ساتھ ہم برابر ان کا ساتھ دیں گے جہاں تک بھی ہوگا ہم ساتھ برابر دیں گے تو اب پردیب جی آپ چلتے چلتے ہمارے جو پوگل پرستان کے علاوات جمہو کشمیر ڈیاست کے بچے جو ہیں جو اس لوگ ڈاؤن میں جو کچھ بچے جو اسفل بھی ہوئے ہیں ان کے لیے اور جو کم نمبرات حاصل لے پا رہے ہیں تو ان کے لیے کیا میسیج کیا سٹریٹیجی آپ بتانا چاہیں گی کہ ایک ایک اگزام میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے اس کو کیا رن نیرتی اپنا دین چاہے تاکہ وہ بہت زیادہ نمبرات جو حاصل کر سکتا آپ کے پاس کیا ٹیپس ہیں دیکھیں آجائے گی اس لئے یہ سوچ کر کبھی نہ چلو کہ میں 90% لوں گا 100 99 لوں گا آپ صرف اپنی بوکس پر فوکس کرنا ہے جو بھی آپ سلیب بس ہے اگر آپ کمپلیٹ کرتے ہو تو آپ کی پرسنٹیج آجائے گی اور جو یہ پھیل پاس ہے یا پھر کسی کم پرسنٹیج کسی کی زیادہ پرسنٹیج میں اس چیز پر بلائی نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے جو آپ کے پاس نالیج ہے آپ پاس پرسنٹیج لائف میں سیکس سیچی کر سکتے ہوں پیشلی پرسنٹیج بھول کے نئے سیرے سے شروع بات کرنے تو بہت بھڑی پردیب جی آخر میں ہم آپ سے ایک کوششن کرنا چاہیں گے کیا آپ کامیابی سے کتنا خوش ہیں اور کیا آپ کے پاس اتنی اینرڈی آ چکی ہے کی اب آپ میشن کو کر سکتے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں لاغو چودہ سے لے کر آج تک گنا رہے ہیں کہ اس سال اس سال آج کے بجٹ میں جو بھی بہت سی پرابلم آئی ہے شاید جل شکتی جو انہوں نے نام نکالا ہے اس میں بجٹ میں نہیں رکھا ہے اگر ہو سکتا اگر یوٹی میں ہمیں تنخہ دی جاتی تو بڑی مہروانی تھی آف سرگ آٹھ سے دس گھنٹے کی محنت کی ڈائیٹ کو فالو کیا تین سے چار کلومیٹر کا انہوں نے ٹیوشن کا سفر تے کیا اس کے بعد جب سلیبس کور نہیں ہو تو انہوں نے یوٹیوب کا روح کیا اس کے مدے نظر لاکڈاؤن میں انہوں نے جمہ کشمی ریاست میں آٹھ مقام حاصل کیا مشن اب ہے انہوں یوپی ایسی اور اس کے لیے مسٹر پردیپ کا ٹوچ بلکل تیار ہیں آپ بھی تیار ہو جائیں اور آپ